الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَقِينِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ شَيِّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ وَعَلَىٰ عَلِينَ وَأَصْحَابِ عَجْمَئِينَ بسم اللہ الرحمن 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 وَبِنِ الْوَالِدِينِ اِحْسَانِ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ مُتَسْلِيمًا السلام علیہ وسلم حمدِ بِحَد مَرْ خُدَائِ فَاقْرَ آنکھی ایمان داد ومجھتِ خاکرہ ہزار بار وشوئے دہنز مشکو بلا غنوز نامِ دوفتن کمال بے ادبیس بندہِ پربردگارم عمدِ احمد نبی دوست دارم جاری آردہ بے اولادِ علی مذہبِ حنفی آردہ ملیتِ حضرت خلی خواہ پائے غوشِ آزم زیرِ سایہ حرولی موزز و محترم حاضری و شامعی ناد خان بیٹھے ہیں؟ اچھا پھر اچھا ہے بیٹھے ہیں عزیزم محمد بلال صاحب دی ولی منگرامی دار اسحالِ سواب کا خخم شریف جس دے اندر آپ اور میں حاضر ہو رہے ہیں؟ بلال کرمہ بڑا بندہ ہے نیک آدمی ہے میں ساڑھے دس بجی داؤں کی آسی تو ساڑھے دس بجی اس میں ٹائم دے دیتے ہیں تجھے رہا بندہ وعدہ پورا کرے اور پھر منگر بندہ اچھا لگا ہے ویسے کافی دیر دی نمازِ عشاء ہو چکی ہے تو انوچہ ہی نسل سے ناد خان سارے پڑھ پڑھا رہی ہیں پرابلم میں ہے کہ ناد خان اُڈیگ دیرہ دینے بندے آنوں تے بندے اُڈیگ دیرہ دینے تو پھر اس کو تھوڑا لے ٹوڑھے دیرہ اب سب احباب دا بہت شکریہ ہے میں نے تھوڑا زدان خیل گیا لیکن میں پوری طرح سو پرسنٹ تو انو گال سنانتے اپنے آپ انو آمادہ محفوظ کرتا یعنی من کوئی اکتا ہٹ یاد طبیعت اندر جلدی یا کوئی ایسا میرا بلکل موڈ نہیں کہ میں جلدی چلیے ایسا نہیں میں بلکل سو پرسنٹ تو انو گال سنانا چاہنا طبیعت میری خراب ہے اے وہ میرا مسئلہ ہے میں چھوڑے پڑھا آیا تو انو گال سن جاوا ٹھیک ہے نا میرے تو بات رات خانی ہوگی یہ آپ اگرات بیٹھ کے سماعت کرنا اگر درمیان پر کسی وقت میں نکھانسی یا جو کام آ جائتے ان پریشانہ ملکل اب سب احباب ماشاءاللہ محبت وڑے جیو کیلے اس پیلہ نام میرے خیال اللہ تک قسمہ ہے قسمہ پینڈتے نہیں پینڈتے ساٹھے ہوئے اے تک قسمہ بٹے سا رہے ہیں ماشاءاللہ تو جنابی علیہ السلام ہے کہ دنیا میں جو انسان دے بہت سارے رشتے ہوئے ہیں جڑے دنیا میں رشتے نے انسان دے انہا رشتے ہیں دو رشتے بڑی اہمیت ہمیں ایک ماں دا تا ایک باپ انسان دا بی ادھے والے کی پشت چھوڑی کلدہ ہے جدے بارے اللہ قرآن میں فرمان دے یخرج من بینی صلو والترائی انہو علی رجعہی لگا دے اور ایک اور جگہ جائے اللہ فرمان ہے اُطِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَقَدْدَا سُمْرَ السَّبِيلَ یعنی اللہ فرمان ہے انسان دی جو تخلیق ہے اُدھا اُدھا بیس ایک میٹیریل خالق نے اُدھے باپ دی پشت چلے اُدھے مان دی رحمج منتقل بھی اِس پروسس ہے عملِ تولیب انسان دی بلادت دا انسان دی پیدا کرنا خالق دا یہ طریقہ ہے کہ پہلے انسان دی وجودی چون اللہ تعالی بیج اصل کر لے اپنی قدرتِ خاملنا اور اُو اللہ مان دی رحمت پہنچا کے تو فرماندن ہو وَالَّذِي يُسَفْرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ 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 اللہ مان دی رحمت جو خود منشاء ہو كَيْفَ جیسا ہو چاہے ویسی تصویر بنانا یُسَفْرُكُمْ کوئی مرد ہوئے کوئی عورت ہوئے یُسَفْرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ كَيْفَ رحمت جمع ارْحَامِ تو توہڑی ماما دے ارحام دے اندر اللہ جیسی چاندہ ہے ویسی تصویر بنانا دے مُسَفْرُكُمْ اس نو اللہ بیان کر دیا ارشاد فرمانے میں هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُسَفْرُكُمْ اللہ خالق ہے باری ہے مُسَفْر ہے تو چونکہ انسان دا تعلق ظاہری طور تے باپ نہ روندہ ہے اور پھر ماں نہ روندہ ہے پھر نو میں انہیں ماں اسے اُٹھا دی حَمَلَلَهُ الْخُمْهُ وَحَنًا عَلَى وَحَنًا جدو بچہ ماں دے رحمت چمٹ جاندہ ہے تو پھر ماں دا بوجھ ودہ جاندہ ہے وَحَنًا عَلَى وَحَنًا بوجھتے بودھ اُٹھا کے ماں نے اپنے پتر نو نو میں نے اُٹھایا حَمَلَهُ الْخُمْهُ وَحَنًا تیری ماں نے بڑے تکلیف نالتے نو اٹھایا پھر جنم دیتا تے تکلیف نالتے تو پھر باپ اور ماں نے مل کے تو بچے نو پالے آیا تو یہ جنہاں بچے نو پالے آیا اِدھے بدلے لیچ اللہ پاک نے بچے دے اُتھے اے حق رکھیا کہ جدو ماں پاپ اُٹھے ہو جاندہ اور تو یہ جنہاں بڑے تکلیف نالتے چونکہ کیونکہ دیکھیں اُنہاں تینوں پالے آیا سی اُٹھو نالتے رب پھر ہم ہما کمار بیانی صغیر جدو چھوٹا سا ہے وہ تیرے تشفقت کر دیا اُنہاں تُو بڑا ہوگئے جوان ہوگئے تناور درخت ہوگئے مضبوط ہوگئے اُو کمزور ہوگئے اُنہاں تُو ہونہ دی خدمت کر رہا اور پھر اللہ اللہ فیصلہ کی قَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبَدُوا اللَّهِ يَاہُ وَبِلْوَالِدِينِ احسان اللہ فیصلہ کی تا ہے کہ کوئی بندہ جیڑا رابط تے یقین نسل ہے اور رسول اللہ تے یقین نسل ہے اُو اس فیصلے تُو بُنحرف نہ ہوئے کہ اپنے ماں باپنا بھلائی کریں حضرات آپ کو سمجھائی کچھ حق نے بچیاں اُتھے ماں باپ دے کچھ ماں باپ دے حق نے بچیاں دے ماں باپ نوچائی دے کہ وہ بچیاں دے حق ادا کرے بچیاں دے ماں باپ دے حق ادا کرنے بچیاں دے ماں باپ دے حق حلال کے ماں باپ دے بچیاں دے حق حلال کے حق حلال کے بچے پیدا کرنا کمال نہیں اپنے بچیاں دے حلال دی روٹی کھوانا ہے تو ہاروں بندہ جڑا باپ بڑھ جائے وہ دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں وہ حلال خوا کے پاڑے ہیں جس نے حرام خوا کے پاڑے ہیں حلالی بچیاں دے اس نے بچیاں نڑوی زیادتی کی تھی اپنے آپ نڑوی زیادتی کی تھی میری بات یہ سمجھائی کہ نہ آئی میں کیا کیا ہے جس نے حلالی بچیاں دے حرام خواہ انہیں بچیاں نڑوی زیادتی کی تھی یہی بجائے سوڑا سال سکولے پڑھ دی رہا دن ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا آہو غریبوں کے حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا دور دنیا کا میرے دم سے آنے رہا ہو جائے تجید ادف کرش بھی لگ گئے ہو سارے ہیں تو بڑا آنے رہو لگینا سوڑا سالے رکھتا لائے خوگل کا سمجھے بجائے بجائے ایک انہوں نے مہت حرام دے پہنا دے اگر کسے بچین والا آلنا کھانا خواہ کے پڑھا گیا ہوئے انہوں نے اندر حرام لگ دئی انہوں حرام روچ دئی انہوں نے حرام پہچے گی نہیں آج لیکمان نے تھا خون کھڑ کے دو جنگ لے دے لے ڈاکٹر چیک کر دیں کہ نہیں پہ میچ کر دیں کہ نہیں وہ پھر اندر میچ نہیں کر دا پاچی جنگی پچپن تو لے کے جوانی تائیں رگاں میں چھا لال نچیا ہوئے حرام ہونا نڑ میچ ہی نہیں کر دا کیوں گے تجی اندر پیڑا یا رحمدہ خلقہ سڑیا ہوئے پھر پہ آتے انہوں نے ساٹھا بند آکھیں نہیں لگتا کہتے روڑا کے ہو جنگ ہے نا پاچی تبچھو ہے کہ نام ہے اب بلال کیلئے چلے پورا آجا پورا آجا سانو کسے نڑکی لگے پاچی یا بھا کام کر یار دی کل کرو جو مرضی اندر ہے سانو پتہ ہی کوئی نہیں کہوڑا آسکتے ہیں بھائی تھیں بھائی تھیں کیسے ہی شرارت کیتی تھے ساٹھا آکے انہوں نے آگا لکھر دے بار پتہ جو مرضی کئی کرے بے ہو مجنوب پہ پڑتا ہی ماندہ کو نمادی نماد پہ پڑتا ہی مولانا مشیرہ منصاف کوٹ لیا لیلی دن بعد مجنوب پہ لگیا ہو نمادی نے نماد بہونی کن تپڑ مارے میندان ہے بھی میں نماد پہ پڑتا ہی نمادی ساپ ماف کریا گیا میں نے کل دی سمجھ نہیں ہے میں ایک اور انہوں نے خیال جاتے میں انٹوڑا کوئی نہیں پتہ لگا تو اسی اللہ نے خیال نہیں جاؤ میرا کیا میں پتہ لانگیا جائے کوئی سمجھے جی کوئی نہ کل دی تو اسی اپنے خیال جو مگر رہا ہو مردی دنیا کر دے پہ جگہ ہونڈیا رہا ہے انہوں سے بیٹھ رہا ہے سرکار دی گال ہو رہی پہ بیٹھ رہا ہے سانو کی اس گل گل کی گونگی کہا رہا ہے سرکار دی گال سنوں سے سمجھے اچاد گھڑیاں نے چلا کرنی ہے فیری تے پیچھے نا دھگا نہیں علامہ صاحب بیک ہے جی جی دے جان دے ہو ایک سیڈٹ کر دے جان دے ہو پھر سرکار خیرہ ہو جو بھائی 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 سبحان اللہ کے میرے سنتاں گو میرے دوں پہلا پڑھیں گو نہیں اللہ معاصل صاحب سے آج کا لہن سے پرٹیکل تشریف فرما ہوتے رہے ہیں انہوں نے محبت کریا کر اور پیار کر رہا کر درویش مندے رہے ہیں لو بھی جانے منتہان کرو میرے آرز یہ ہے کہ باپ نہ اے فرض ہے کہ وہ بچیاں حلال دی روزی ناڑ پاڑے ایک جملہ نوٹ کرتے ہیں باپ دیئے ذمہ داری شریعت نہیں لائی کہ جدو مرے تے پترانستے مال کھٹے میری گلدی سمجھ آئیے کی نہیں بچیاں آستے دیر ساری جائزات چھڑنا شریعت نے باپ تے فرض نہیں کیتا میں کسے کتاب اچھے نہیں پڑیا کہ جدو اببہ مرن لگے تو دائے فرض ہے کہ پیشلے آستے اللہ تے پریکٹر تے کرا تے تھریش گر تے پلاٹ تے دکانہ اس نے کوٹھیں ہیں چھاڑی کے مرے تھے وہ کونے لگیا اے دا سے آگیا ہے کہ حلال دی روزی ناڑ پاڑ دیرہ دا سے آگیا ہے وہ ہندہ نہیں جیرہ نہیں دا سے آگیا ہے دیرہ تھی بجے نہیں موڑیاں سے بنا لیے موڑیاں سے با میں گیا موڑیاں پھٹ دے جہاں چکے ہوئے تھے آپ پہ کمال لینگے تربیت تھی کرنا دی بڑا آپ پار سہی تھے آپ پہ کمال لینگے رزق رب کوڑے رزق اللہ کوڑے پہ جی بندہ جوڑ جوڑ کے مار جائے فریشتے لمح پا کے لیتر مارن تو پیشلے موجہ نہیں دینا انکسان کی فیدہ جی حلال تا جوڑ جائے تو پیشلے اندی جائے ساتھ پیشلے لینگ ساٹھی کو لڑائی پر ساٹھے تے دیمہ داری نہ لائے آپ بھی کھا بیئے تے انہانیاں ترائے پیڑیاں سے بھی جوڑ کے مر میں اے کوئی دیمہ داری نہیں ساٹھے اے میں نا حلکان اندر بیع کرو موڑیاں سے ہو پڑا لیے موڑی چھکے پڑا لے موڑیاں واس تے کچھ نہ بڑا رب دا نہ ہی پڑا موڑیاں نہ بڑا موڑے بان گئے تو آپ پہ آریفیں بڑا لے نہ انہیں کا سوانے ہیں نہ انہیں کا بڑا لے نہ انہیں کی جگہ دے سوانے ہیں تھیان ہے دے آسے جوڑ دے پہ جوڑن تا فیدہ کیا ہے میری غلط گہ اور نے ایک نہیں بھئی اس سے جوڑ دے رہیے جٹاہو بھا لنٹر پھانا اگے ساڑے کھولے پیہ ہونے سی لنٹر پھانا ہے موڑیاں کو دے نہیں پہنے دےنا بھا کمیٹی پہیئے میں لنٹر پھانا وہ چھتے تیرا پیٹہ ہو گیا تو موڑیاں بھا یہاں ہاں اگر چھٹیانی گل کی سمجھئی ہے وہ چھاتے تو پیٹا کر لے منڈے پر لے در جھٹنی دار میں انہوں نے کہا دے منڈے پیٹا ہونا چاہیتا ہے میں انہوں نے منڈے پیٹے ہونا چاہیے اپنے منڈیاں نو مضبط بنا دیاں پترانوں اچھا کھانا دے انہوں نے اچھا پہنا ہو جو مگان ہے ٹھیک ہے جب اس حدیتی اللہ دے چاہے کے بالا لیکن یہ بالکل غلط فکر اور سوچ ہے اللہ دو دن ہے تو بیچھڑنا ہے جنگا کھانا نہیں جنگا پہنا نہیں کیا کرنا ہے وہاں دن دن بلار چھوڑا لے دے میں کہے تو چھوڑا نہیں کسے قابل چھوڑا اللہ تعفیق لیتی تھی آپ پہ لے لینڈ دے ہوئے کہ اس پاس سے ٹھوڑے ہو کمڑے ہو ان جیڑے سنتے پہ ہو وہ میرمانی کرے آئے چھوڑا راڑکو والے سلوک کرے آئے تو وہ بھی پھر انجی کر دیں دا سال سے پھلڑا منجیت پہ اٹھر ہے انہ سے پھلی دینا جدو ختمتے آئے انہ پراد بھار دے لے وہ بھی تینجی کر دیں بابا تو بھی ساٹھنا لینجی کی تا سی پاڈی ہی نہ کری آتا اب با جی اندھا ہوئے تھے کدی کدی انہوں سے یہ بھی لیا دیتا تھا فوت ہو جائے تھے بیشہ کسی نہ رکھے آجے براد کو نہیں لائے وہ فرض ہے جی اندھے اب بین کھوانا فرض ہے تو انہی شیر بھی سنانے ہے میں دو چار گلنا سنانا سنانا پھر شیر بھی سنانا مانگی حضرات باپ نے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے آستے ماں اچھی لیا نہیں گوھر کی تا گلت میں کیا کیا ہے ماں فیشنیبل نہیں چلنی بیوی فیشنیبل تو انقبول ہو سی پر ماں فیشنیبل نہیں ماں نماز پڑھنا لی چاہیے ماں نات پڑھنا لی چاہیے ماں قرآن پڑھنا لی چاہیے ماں پردہ دار چاہیے جنی پورے کپڑے پا کے مسلح دبان دی ہوئے ماں مسلح آڑی اولاد دی تربیت کر سکتی ہے ماں ٹی وی آڑی بچیاں دی تربیت نہیں کر سکتی ہے جس ماں دو محمد عربیدیاں ناتا یاد دو ماں او چاہیے جنہوں کیڑا ڈراما کیڑے ویڑے لگنا ہے یاد ہوئے وہ ماں نہیں چاہیے باپ چنگا ہوئے ماں چنگی ہوئے پھر پتر ویچو اولاد چنگی ہوئے پہلا ہاتھ ماں چھی دو دوسرا ہاتھ حلال روٹی دو اور اچھی روٹی دو اچھی روٹی دو میں ایک بندے کل گیا ایفیر پیر کارٹو جاندے انہوں نے کارنا نہیں ایجلی حتگاریاں نہیں ہوگی یہ مقرد گوشتی پری تے اٹھے پی تے ہوڑی اوڑی اٹھاگفی بڑے منظر تے بڑا اچھا ہے میں میں کہا میں ایک خیر ہے آج بوری تگاری رکھی ہے انہوں نے ایک بیوری پہ بڑا دے میں ایک خیر ہے انہوں نے تے دا مون والے بھنڈانا انہوں نے لیا اور کالنو پھر بھنڈانا کے میں مٹھیاں بھرو میں بھنڈا ہوگیا میرا خیال بھرو تو ضرورنا بھی جاں کھڑنا اور ساتھ پتے لے جنہوں نے سی کیوں کھوانا کوئی ایک باپ انگلی کھڑی کرے جنان دا ہوئے میں پتر نو جی دے سی کیوں ساتھ کے کھوا کے تے میں دے سی مکرے انہوں نے کھوانا دے مرگے کھوانا میرا پتر تگڑا ہو جائے اگر اللہ توفیق ہو اپنی اولادنوں اچھا کھانا دے انہوں نے اچھی تربیت دے اور انہوں نے اچھے اساتذہ کھڑھاو قرآن سکھاؤ اور مصطفیٰ دی محبت سکھاؤ حضور دی آلدہ پیار سکھاؤ اے میں نے یا کیا رسول اللہ فرمایا ہے اپنی اولادنوں ترہیچیزیں سکھاؤ ایک قرآن سکھاؤ میری محبت سکھاؤ اور میری آلدی محبت سکھاؤ اپنے بچے تُسی تربیت ایک کر دیو جدو تُسی انگی کرتے ہو کہ نا تے پھر اگو زمد آری تو اٹھے برا پہ چھوڑ تو اٹھے ابا جی لی شروع پتر جی لی شروع ہوگی اللہ فرما دے اپنے باپ دے سامنے اوف نہ کریں اپنے باپ دے سامنے اوشی بولی نا اچھی بولنا منا ہے اپنے والدین نے المحبت کریا قرآن پاک نے میار مقرد کر دیو وہ ہی اکیملا پیش کر دینا کیسے دی ضرورت ہی نہیں تشریفی ضرورت ہی نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میں خواب تک کیا تو جو ہے